لیتس لوک ایٹ than next rule that is shortest processing time والا رول کے جس job کا بھی سب سے کم processing time رہ گیا اس کو پہلے اس پر operation پرفارم کیا جائے تو اس کے اندر وہی پانچ jobs ہیں کیونکہ in the end we can compare کہ کونسا رول نے بہتر پرفارم کیا تو ہم اسی data کو لے رہے ہیں اس کے اندر جو jobs ہیں وہ آ چکے ہیں اور یہ first day شروع ہو رہا ہے جس کو ہم now کر رہے ہیں اور اس کے basis کے اوپر کام ابھی شروع ہوگا اس basis کے اوپر data ہمارا processing کا اور due date کا وہی ہے a b c d e sequence کے اندر دیئے ہوئے ہیں لیکن shortest processing time کے base کے اوپر ہم نے سب سے پہلے کس پر operation کرنا ہے جس کا processing time سب سے کم ہے that is in this case b is the one جس کے two days رہتے ہیں پھر d ہے جس کے three days رہتے ہیں and so on تو a پھر آئے گا پھر c آئے گا پھر e آئے گا تو اس کے اندر sequence will be b d a c e تو اس کے basis کے اوپر ہم نے پھر calculation کرنی ہے کہ اس کی calculation performance کی کیا آ رہی ہے تو اگر ہم b d a c e دیکھیں تو processing time ان کے تو وہی ہیں processing time میں کوئی فرق نہیں آئے گا کوئی بھی rule آپ use کر لیں total processing time وہی 28 days ہر بار آئے گا flow time میں فرق آئے گا کیونکہ اب b پہلے perform ہو رہا ہے تو دو دن اس نے system کے اندر رہنا ہے کیونکہ اس کے پر operations ہوگا دو دن کا وہ پھر آگے نکل جائے گا d جو ہے وہ دو دن کے بعد اس پر کام شروع ہوگا جب b complete ہوگا تو وہ system میں پانچ دن رہے گا 3 plus 2 اسی طرح a جو ہے وہ پانچ دن کے بعد اس پر کام شروع ہوگا تو 5 اور 6 دن کا اس کے اوپر processing time ہے تو 6 plus 5 will be 11 and 11 plus 8 will be 19 for c and 19 plus 9 28 for e تو یہ ہمارے پاس آگیا اس کے basis کے اوپر given ہے job due date جو کہ ہم نے data میں دیکھا تھا تو اس basis پر ہم job lateness find کر سکتے ہیں b لیے صرف دو دن system میں چاہیے ہیں جبکہ 6 دن due date میں پڑے ہیں تو there is no lateness d 5 دن system میں رہے گا جبکہ 15 days due date میں پڑے ہیں تو again کوئی اس میں lateness نہیں ہے اور جو a ہے وہ 3 دن سے late ہو رہا ہے کیونکہ flow time کے basis کے اوپر وہ system میں 11 دن رہے گا جبکہ 8 دن due date میں پڑے ہیں تو 3 days سے late ہو جائے گا c جو ہے وہ 19 days اس نے system میں رہنا ہے جبکہ 18 days due date ہے تو 1 day سے وہ late ہو جائے گا اور اسی طرح e جو ہے وہ 5 دن سے late ہو گا اور total lateness جو آ رہی ہے وہ اس case میں 9 آ رہی ہے total flow time 65 ہے and total lateness 9 آ رہی ہے shortest processing time کے اندر اب اس basis کے اوپر اگر ہم calculate کریں تو average completion time total time flow time is 65 days اور number of jobs جو ہیں وہ 5 ہیں تو اس سے divide کیا تو ہمارے پاس 13 کی value آتی ہے اسی طرح ہم اگر دوسرا دیکھیں utilization کے basis کے اوپر تو ادھر utilization بڑھ گئی ہے total job processing time is 28 days اس کو ہم نے 60 total flow time سے divide کیا تو ہمارے پاس 43.1% آ گیا پچھلی بار it was less than that 30s میں تھا یہ 43.1% آ گیا average number of jobs in the system تو کیونکہ this is basically one over utilization تو اس کے اندر jobs بھی ہمارے reduce ہو گئے ہیں it is 2.32 jobs average jobs in the system کے basis کے پر calculation اگر دیکھیں average job lateness جو ہے 9 days کے late ہے تو اس basis کے پر 1.8 days average lateness آ رہی ہے اس سے پہلے 11 days تھا total late تو that was 2.2 آ رہا تھا days ادھر 1.8 آ رہا تو this is performing much better than first come first serve basis کے اوپر جو ہم نے rule apply کیا تھا اور یہ performance measures ہم نے calculate کیا تھے